حضرات علماء کرام معزز سامین اور باہر سے آنے والے سب کے سب مہمانان کرام پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں جامعی آئیشہ کی تعلیبات اور معلومات قرآن کریم سے ایک مختصر سی آیت کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس مناسبت سے تلاوت کیا کہ اللہ رب العزت کی منشاہ کو اس کے بندے اپنی بندگی کے اندر سمجھ جائیں کہ بندوں کو بندگی کتنی کرنی ہے کہاں تک کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے بندے کو اگر بندگی کرنا نہیں آتا ملازم کو اگر ملازمت کے اصول اور ذاتوں کی خبر نہیں ہے تو الٹے سیدھے کام کر کے اور ڈاٹ اپڈ کا مستحق ہوتا رہے گا کام کی تردید اور اس کا انکار اس کے ساتھ بری بھلی باتیں چلتی رہیں گی لیکن ایک غلام کو غلامی کرنی آ جائے نوکر کو نوکری کے اصول ذاتوں سے خبر ہو جائے اور ایک مجدور کو مجدوری کرنے کا صلیقہ آ جائے تو مجدوری کرنے کا صلیقہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو مجدوری سے فائدہ اٹھانا آتا ہے انہی اصولوں کے تحت اور اسی مقدمے اور پہلی گزارشات کے تحت ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بندگی کس طرح سے کرنی چاہیے پتہ چلا کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تو سمجھ رہے ہیں لیکن جب بندگی کرنے کا نمبر آتا ہے تو اس میں آقائیت دکھلاتے ہیں غلامی کی بجائے اپنے آپ کو سردار بناتے ہیں غلامی کی بجائے سجدہ کرنے کی بجائے سردھکانے کی بجائے بعد اب کھڑے ہونے کی بجائے ہمارے حرکات و سگنات ہمارے کھڑے ہونے کا طریقہ ہمارے رکو میں جانے کا طریقہ بیٹھنے کا طریقہ وہ اللہ کی پسند کے لائے غلامی کے اظہار کے لائے بندگی کے اظہار کے لائے اگر نہیں ہے تو پھر اس بندگی یہ بندگی ہمارے لئے گریفت کا پکڑ کا ذریعہ تو بن جائے گی سوال تو اس پر ہونے لگے گا کہ تمہارا سجدہ ہی کونسا ایسا تھا جو تم نے میرے لئے کیا ہو یا میری شان کے مطابق کیا ہو یا میرے بتانے کے مطابق کیا ہو تمہاری تو اپنی ایک عادت تھی جو دوسروں کی دیکھا دیکھ اور دوسروں کے طریقے پر تم کر لیا کرتے تھے ایسے ہی تمہارے کھڑا ہونے کا انداز کونسا صحیح تھا ایک مرتبہ حضرت مہانہ مفتی محمد حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ جو اپنے شیخ فلپری رحمت اللہ علیہ کے یہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے شیخ الحدیث تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مہانہ مصر اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب پہنچے اشکن پہنے ہوئے تھے تو اشکن کا بٹن الٹا سیدھا لگا ہوا تھا حضرت نے اس کو فوراں ہی ٹوک دیا کہ تمہیں شیروانی تو پہن لکھی ہے لیکن شیروانی پہننے کا تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا تو انہوں نے فوراں ہی اس کو ٹھیک کیا اور درست کرنے کے بعد پھر پوچھ نہ لیں کہ حضرت اب صحیح ہو گیا تو حضرت نے اس پر بھی ان کی صلاح فرمائی کہ اچھا مجھ سے تعریف بھی کرنا چاہتے ہو یہ صحیح جو کیا ہے تم نے یہ تو اپنی سعادت کے لئے کیا اپنی نیک بختی کے لئے کیا اس سے تمہاری غرض یہ بھی ہو رہی ہے کہ میں تمہاری تعریف بھی کروں تو اس بات سے مقصد دی ہے کہ ہمارے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے جو عمل بھی کریں وہ اللہ کے لئے کریں اللہ اس کی ہمیں تعریف ہمارے لئے تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس سے ہماری کیا غرض اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہمیں تو نماز پڑھنے کا کھڑا ہونے کا قیام کرنے کا تحیات میں بیٹھنے کا ربو اور سجدہ کرنے کا حکم ہے اس کو سلیقے سے اور زیادہ سے زیادہ جو ایک غلام کا انداز ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے پیش ہونے کا اس کو سیکھ کر اس انداز سے ہم اپنے آپ کو استعمال کریں بس ہمارا کام تو یہ ہے اس کو پسند کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے وہ تو جب پیسٹنگ ہوں گا تو اس وقت پتہ شکھ جائے گا کہ یہ پسند کے لائے تھا یا نہیں تھا ہم خود بھی سوچیں کہ ہمارا کوئی عمل یا ہمارا کوئی دن یا ہمارا کوئی سجدہ یا ہمارا کوئی قیام یا ہمارا کوئی قائدہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا یا نہیں ہو گیا تو یہ تو ہمیں اپنے خود ہی فکر کرنے میں اور سوچنے میں پتہ چلے گا کہ تیرا تو کوئی بھی سجدہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتا تیرا کوئی رکو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوتا تو تو اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی منشاہ کے مطابق کھڑا بھی نہیں ہوتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكْ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنی عبادت کو اللہ کی یاد کو اللہ کی پویا کو اللہ کی پرستش کو اور ان کے سامنے جھب جانے کو یہاں تک کرو یہاں تک کرو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ یقین کا اسے مراد یہاں پر موت ہے کہ تم اللہ کو پیارے ہو جاؤ اس وقت تک تمہیں اپنے آپ کو سلیتے میں رکھنے کی ضرورت ہے اتنی دیر تک اتنی دور تک اور اتنے وقت تک اپنے آپ کو سلیتے میں رکھنا یہ بغیر کسی سے سیکھے ہوئے نہیں ہو سکتا جب تک ہم کسی سے اس کام کو سیکھیں گے نہیں تو بغیر سیکھے تو آدمی کسی کو چاہ بھی نہیں پلا سکتا کسی کو اگر کوئی چیز پیش کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو پیش بھی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو کسی انداز سے کسی میار سے اگر کسی کو دکھلانا چاہتا ہے تو دکھلا بھی نہیں سکتا اس لئے ہمیں اپنے ہر عمل کو کرنے کے لئے سیکھنا چاہیے یہ اللہ کے منشاہ کے مطابق ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا یہ اللہ نے جو ہمارے لئے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا تھا اس نمونے کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے یا نہیں بنایا ہے چہرہ ان کے مطابق ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا ہے سر کے بال میرے ان کے بالوں کے انداز میں ہیں یا نہیں ہیں میرا لباس غیروں کا لباس تو نہیں ہو گیا میری غفلت کی بنیاد پر پتہ چلا کہ میں غیروں کا لباس پہننے لگا اور یہ سمجھ کر کے کپڑے ہی تو پہننے ہیں کیسے ہی پہن لو کسی بھی طرح کے پہن لو پتہ چلا کہ میں تو دوسروں کے طریقے پر چلنے لگا دوسروں کے طرز اوپر چلنے لگا اور آج کتنا مسلمان ہیں کہ بس نیکر ہی پہنتے ہیں اس کا ہمیں یہ بھی خیال نہیں آتا کہ یہ کس کا لباس ہے ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے ہم خوشحال ہوتے ہوتے ہم مالداری میں بہت زیادہ آگے بڑھتے بڑھتے ہم ڈگریوں میں بہت اونچے 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 ہوتے ہوتے اتنے اونچے ہو گئے کہ اب ہمیں اپنی پہشات کو بھی بدل دینا چاہیے آزادی والا دھنگ آزادی والا رنگ ہمارا ہو جانا چاہیے وہی حالات ہمارے مردوں کے بھی ہیں اور وہی حالات ہماری مابینوں کے بھی ہیں ہم مابینوں کی صرف شکایت کریں تو اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے اور اگر عورتیں مردوں کی شکایت کریں تو اس سے پہلے انہیں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم بھی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں